بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام عمدان احمد ہے اور میں آپ کا کمیٹر سینس کا ٹیچر ہوں سٹوڈنٹس آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ایسائنمنٹ اوپیٹرز کی اور ریلیشنل اوپیٹرز کی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان اوپیٹرز کو ہم سی لینگویج کے اندر کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو آئیے سٹوڈنٹس پھر آج کی لیکچر فارنلی سٹارٹ کرتے ہیں پس پس آج کی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپیٹرز کو ہم سی لینگویج کے اندر کیسے یوز کر سکتے ہیں ہمارا پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے اوپیٹرز موجود ہیں جس میں آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اسائنمنٹ اوپیٹر اور ریلیشنل اوپیٹر کو اور جو ریمیننگ اوپیٹرز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پھر نیکسٹ کمینگ لیکچرز کے اندر تو پہلے بات کرتے ہیں اسائنمنٹ اوپیٹر کی سیمپل اگر آپ ایکزیمبل دیکھیں انٹیجر سم ایکوال فائف تو یہ آپ کا اسائنمنٹ اوپیٹر کہلاتے ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ فائف جو ویلی ہے وہ آپ نے اسائن کر دی کس کو آپ نے انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریبل تھا سم اس کو اپنے فائف ویلی جو وہ اسائن کر دی تو اس کے لیے آپ جو اسائنمنٹ اوپیٹر کو یوز کرتے ہیں تو سویٹس یاد رکھیں کہ اسائنمنٹ اوپیٹر کیا چیز ہوتی ہے اور سی لینگوش کے اندر آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں ایک اور ایکزیمبل دیکھ لیتے ہیں انٹیجر سم ایکوال سکس اس میں آپ سکس ویلی جو ہے اس سم کو جو اسائن کر رہے ہیں اس کے لیے انٹیجر ویریبل ایکوال ٹو سم آپ کسی بھی ویریبل کی ویلیو کو کسی اور ویریبل کے اگینس بھی جہاں وہ اسائن کر سکتے ہیں لائک یہاں سم سکس ہے اور ادھر آپ نے کہا کہ سم کی ویلی جو ہے وہ ویریبل ٹائپ کا جو ویریبل ہے اس کو آپ اسائن کر دیں تو سکس جو ہے وہ اس کو اسائن ہو جائے گی وی آر جو آپ نے ویریبل ڈیکلیئر کیا ہے تو اس طرح بھی آپ جائے وہ اسائنمنٹ اوپیٹر کو یوز کرتے ہیں ویلیز جو وہ اسائن کر سکتے ہیں تو اس ورح سے یاد رکھے گا اسائنمنٹ اوپیٹر کو آپ سی لینگوش کے اندر کس طرح یوز کرتے ہیں ہم اس کو آلیڈی یوز کر بھی چکے ہیں اب آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ ایکول کا سائن جہاں پہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس اسائنمنٹ اوپیٹر اب دیکھتے ہیں اس کی ایک ایک ایگزیمپل اور پھر اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اسائنمنٹ اوپیٹر کو سی لینگوش کے اندر کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے اسائنمنٹ اوپیٹر کے ایک ایک ایگزیمپل دیکھتے ہیں اس پہ کچھ ویلیوز کا ہم سویپ کر رہے ہیں میل ایک ویلیو کو دوسری ویلیو سے ہم جو وہ انٹرچینج کر رہے ہیں لیٹس سی کس طرح کر رہے ہیں ایگزیمپل ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہم نے یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ انٹیجر جو وہ ڈیکلیئر کر دی ویریابل اے ہے ایک اس کو ویلیو ہم نے ٹو دے دی بی ہے اس کو 3 دے دی اور ایک ہم نے ٹیمپ کیا ویریابل وہ ڈیکلیئر کر دیا اس کو ہم نے انٹیجلائز نہیں کیا اس کو آپ ڈیفرنٹ لائنز کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہی لائن میں وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں بات ہم دیکھ چکے کیسے یہ کام ہوتا ہے آپ اس پروگرام کو جو ہے اپنے کوڈ بلوکس کے اندر ٹائپ کیجئے گا اور پھر اس کو رن کیجئے گا اور دیکھیں کہ اس کی آؤٹپوٹ کیا آتی ہے میں آپ کو اس کی لوجک سمجھائیتا ہوں اس کی آؤٹپوٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا آؤٹپوٹ اس کی آئے گی لیکن آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کر کے چیک ضرور کر لیں کہ آؤٹپوٹ وہی آتی ہے جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں یہ اس سے ڈیفرنٹ آئے گی تو سورس اگین سٹارٹ کرتے آپ نے 2 جو ہے وہ ویلیو اسائن کر دی A کو 3 آپ نے اسائن کر دی B کو اور ٹیمپ کو آپ نے کوئی ویلیو اسائن نہیں کی اس کا مطلب تیمپ آپ کا جو انشیلائز نہیں ہوا نیکس لائن پہ آپ نے یہ کیا کہ تیمپ ایکول ٹو A کہ جو A کی ویلیو تھی وہ آپ نے تیمپ کو اسائن کر دی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تیمپ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہو جائے گی میں یہاں پر منشن کرتے تھا تیمپ کی ویلیو آپ کی ہو جائے گی A کی ویلیو 2 ہے تو تیمپ کی ویلیو بھی آپ کی 2 ہو جائے گی اس لائن کے بائٹم سے نیکس لائن کو دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو B ہے اس کی جو ویلیو وہ A کو اسائن ہو رہی ہے کیونکہ اسائنمنٹ آپریٹر کا یہی کام ہے کہ جو رائٹ سائٹ پہ ویلیو ہوتی وہ آپ کی لیفٹ سائٹ پہ جو ویلیو ہے اس کو اسائن ہو جاتی ہے سو B کی ویلیو A کو اسائن ہو رہی ہے B کی ویلیو کیا ہے آپ کے پاس 3 ہے تو 3 جو ہے وہ A کی ویلیو بن گئی تو یہاں پہ A کی ویلیو آپ کی جو ہے وہ 3 ہو جائے گی اس لائن کے ایکجیکیوٹ ہونے کے بعد اس کے بعد temp کی جو value تھی وہ b کو assign ہو رہی ہے اور temp کی value ہمارے پاس کیا ہے temp کی value ہمارے پاس 2 موجود ہے اس line کے execute ہونے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ temp کی value 2 ہے تو 2 value آپ کی جو b کو assign ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی b کی جو value ہے وہ کیا آ جائے گی that will be 2 اب آپ نے printf کیا کروانا ہے value of a after swapping and printf value of b after swapping mean a اور b کی values آپ نے جو output screen کے اوپر show کروانی کیا آنگی a کی value کیا آنگی اور b کی value کیا آنگی وہ ہم یہاں سے نکال دی ہم نے ہم نے یہاں سے line balance دیکھ لی کیا آپ کی جو وہ logic perform ہو رہی تھی اور ہم نے دیکھ لیا کہ a کی value آپ کی 3 آئی اور آپ کی b کی value جو وہ 2 آنگی اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جو answer ہے یہ آپ کو output screen پہ show ہوگا start پر دیکھیں تو a کی value 2 ہے اور b کی 3 ہے لیکن جو آپ کو بس answer آ رہا ہے وہ a کی value 3 آ رہی ہے اور b کی value 2 آ رہی ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ swapping کر دی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو printf کروا دیا اور output screen کے اوپر آپ کو a کی value جو ہے وہ 3 نظر آئے گی اور b کی value آپ کو 2 نظر آئے گی آپ کو temp is equal to 2 لکھا نظر نہیں آئے گا کیونکہ printf کے اندر آپ کو صرف a اور b کی values جو ہیں وہ چاہیے تو اس طرح آپ کی جو logic کام کرتے ہیں اور آپ کا جو assignment operator ہے وہ values assign کرتا ہے کسی دوسرے variable کو تو اس طرح آپ assignment operator کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ c language کے اندر اگر آپ نے assignment operator کو use کرنا ہے تو وہ کیا function آپ کے program کے اندر perform کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو relational operators ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں c language کے اندر so let's see اب بات کرتے ہیں relational operators کی it compares two values to determine the relationship between values c language allows us to perform relational operators on numeric and character data types ہمارے پاس جو c language کے اندر relational operators موجود ہیں وہ یہاں پہ mention ہیں اور اس کے بعد ان کی description ہے وہ بھی یہاں پہ mention ہیں so let's ہم لوگ اس کو frequently use کرتے ہیں اپنے c programs کے اندر relation operators کو تو آپ کو ان کے بارے میں information ہونی چاہیے کہ یہ relation operators کیا function perform کرتے ہیں assignment operators اگر آپ دو دفعہ use کریں تو یہ equal to کے برابر کہلاتا ہے یہ not equal کا آپ کا sign ہے greater than کا sign ہے less than کا sign ہے greater and equal کا sign ہے اور less or equal کا sign ہے so let's یہ same آپ کے اسی طرح کی sign ہے جس طرح mathematics کے اندر آپ لوگ use کرتے ہیں انہی کو ہم اپنے c language کے اندر بھی use کر سکتے ہیں اب میں example کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا بھی کیسے آپ use اس کو کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یاد رکھے گا in fact کیونکہ ہم نے بھی بات کی it compares two values to determine the relationship between values کہ دو values کو آپ اس میں compare کیا جاتا ہے اب comparison کے بعد ہم یہاں تو values true میں آتی ہیں ہمارے پاس یا value ہمارے پاس false میں آتی ہے جس کو one اور zero سے represent کر سکتے ہیں mean value یا تو صحیح ہوگی یا غلط ہوگی like اگر میں اس کی بات کروں five equal to five تو یہ true value ہے یا تو true ہوگی یا false ہوگی اس کے درمیان میں کوئی answer آپ کا نہیں آئے گا five is greater than seven اب five seven سے greater نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ value آپ کی false ہے تو اس طرح یہ true اور false میں آپ کا answer آتا ہے جب بھی آپ relation operators کو use کرتے ہو ایسے ہی آپ کے program کے اندر اگر آپ نے کوئی answer true اور false میں لانا ہو تو آپ relation operators کے تھو یہ کام easily کر سکتے ہو اب سرنس دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کی example کونسی ہے تاکہ آپ کو understand ہو جائے کہ relation operators کو c language کے اندر ہم کیسے use کر سکتے ہیں تو let's see سرنس یہاں پہ ایک چیز یاد رکھی گیا کہ آپ کے جو assignment اور equal to کا operators ہیں یہ دونوں different operators ہیں ان کی functionality different ہے assignment operator آپ کا equal کا single sign ہوتا ہے اور equal to کے جو operator آپ use کرتے ہیں تو اس میں double آپ equal کا sign use کرتے ہو in c language equal to operator is used to check for equality of two expressions یہ چیز یاد رکھیں گا equality of two expressions کے لئے ہم equal to کا operator use کرتے ہیں whereas assignment operator assigns the result of expression on right side to the variable on left side mean یہ آپ کا assignment operator ہے تو five values ہے وہ آپ نے جو integer type کا variable a ہے اس کو assign کر دی تو یہ آپ کا basically equality operator نہیں ہے یہ آپ کا assignment operator ہے جس پہ آپ five values ہے وہ a کو assign کر رہے ہو یہ چیز یاد رکھیں گا کہ آپ کا equality اور assignment میں difference ہے جب آپ نے use کرنا ہے اس کو آپ کے c language کے اندر تو logically آپ کو پتا ہونا سہی ہے کہ یہ کام کس طرح کر رہا ہے جہاں پہ آپ کو assignment operator کی ضرورت ہے وہاں آپ اس کو use کریں جہاں آپ کو equality operator کی ضرورت ہے آپ اس کو use کی جائے گا لیکن اگر آپ غلطی سے by chance example آپ یہاں پہ لکھتے تھے a equal equal five تو logically آپ کے یہ غلط ہوگا لیکن syntaxly کوئی error آپ کو جہاں وہ provide نہیں ہوگا by compiler کیونکہ compiler کے اندر دونوں sign موجود ہیں تو یہ logical error ہے اور ان کو find کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا effect آپ کے program پہ کہ آپ کا جو result ہے گا وہ result نہیں ہوگا جو آپ کو چاہیے ہوگا اس لئے آپ نے logically بہت زیادہ careful رہنا ہے کہ یہ چیز صحیح آپ لکھیں اس لئے ایکٹیوٹی کرتے ہیں related to this one اس میں x کی value اگر ہم 3 رکھتے ہیں y کی 7 تو find the boolean result of following expression کچھ expression ہے ان کا boolean result ہمارے پاس کیا آئے گا according to x اگر 3 اور y کی value 7 ہے تو boolean expression کا مطلب ہے کہ آپ کا result یہ ہے وہ true اور false میں آئے گا یہ 1 and 0 true equal to 1 ہوتا ہے اور false equal to 0 ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے ہوگا اب 5 plus 2 یہ 7 ہو گیا greater than y کی value 7 ہے تو یہاں اس کا بھی مطلب ہے کہ 7 greater than 7 لیکن 7 equal to 7 مطلب ہے 7 greater than 7 نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کہ آپ کی یہ جو condition ہے یا یہ جو expression ہے آپ کا یہ expression آپ کا false expression ہے تو میں یہاں لکھتے ہیں تو false next one کی بات کرتے ہیں x plus 4 اس کے بعد equal to y x آپ کا 3 ہے تو 3 plus 4 7 equal to y کی value 7 ہے 7 equal to 7 the quality operator آپ کا 7 equal to 7 اس کا مطلب ہے یہ آپ کا true ہے تو میں یہاں اس کو mention کیا جاتا ہوں true سے x is not equal to y minus 4 y آپ کا 7 ہے 7 minus 4 3 آجے گا اور x آپ کا 3 ہے 3 is not equal to 3 but 3 is equal to 3 اس کا مطلب یہ آپ کا expression ہے this is false expression اس کے بعد y divide by 2 greater equal to x y آپ کی value جہے وہ 7 ہے divide by 2 اگر آپ 7 کو 2 پہ divide کریں تو آپ پس 3.5 آ جاتے answer greater equal to x x آپ پس 3 ہے اب 3.5 آپ کا greater ہے 3 سے اس کا مطلب آپ کی یہ condition true ہو رہی ہے تو آپ کا answer جہاں اس پہ true آئے گا next ہی بات کریں minus 1 is less than x x آپ کا 3 ہے اور وہ positive میں ہے اس کا مطلب ہے کہ minus 1 less than x minus 1 جہاں وہ 3 سے کم ہے یہ آپ کا true ہے اس کو بھی true mention کر دیتے ہیں last one دیکھتے ہیں x multiplied by 3 less equal to 20 x آپ کا 3 ہے 3 into 3 3 3s آپ کا 9 ہوتا ہے less equal to 20 تو less کا sign جو ہے اس کا مطلب ہے کہ 20 سے کم ہے تو 9 آپ کا 20 سے کم ہی ہے اس کا مطلب آپ کا یہ true ہے تو اس طرح آپ جو expressions ہیں ان کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے program کے اندر بھی تو آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ آپ اگر assignment operator کو use کرنا ہے تو موجود ہے کیونکہ coming lectures کے اندر different programs ہم لکھیں گے اس کے اندر آپ کی operators use کرو گے اس کے علاوہ اور بھی operators ہمارے پاس موجود ہیں جس کو c language کے اندر use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو coming lectures کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ